دوستو اس ویڈیو میں ہم ٹیکس باکس کے مطلق پڑھیں گے کہ ٹیکس باکس ہم کیسے انسائٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکس کو پورے پیج کے اوپر کیسے فریلی موو کر سکتے ہیں دوستو انسائٹ ٹائم میں نیکس ہمارے پاس ہے ٹیکس باکس باکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ٹیکس کو پورے پیج کے اوپر فریلی جہاں کہیں موو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں فرض کرو میں ایک سیم پر ٹیکس باگ انسٹ کر لیتا ہوں اس کو موو کرنے کے لیے میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے اس کو موو کرنے کے لیے اس کو میں تھرو کر لوں گا تاکہ یہ آسانی سے ہر جگہ موو ہو سکے ٹھیک ہے اب اس میں میں کچھ ٹیکس ٹائپ کر دوں گا فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ قید عظم محمد علی جناہ کی جو پکچر ہے یہ اس کے ساتھ میں یہاں پہ ان کی کوئی ٹیکس لکھوں تو کیا ہوگا میں یہاں پہ کیا نیچے والی جو ٹیکس ہے اس کو کپی کر لیتا ہوں اس کو کپی کر کے اسی کے اندر کلک کر کے پیسٹ کر دوں گا سارا ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت میں یہ خود ہی ہو جائے گا فارمیٹ اس طرح کر دیں تو یہ دیکھیں ہوگی میں اس کو ری سائز کر لوں گا ٹیکس کو اس کو میں فور ہیڈڈ ایرو سے پکڑ کے تھوڑا ٹاپ پہ لے جاؤں گا اس کو میں اسے کر لوں گا اس کو تھوڑا اوپر اٹھا دیتے ہیں ٹیک ہو گیا ٹیکس باکس اب میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیکس باکس کو ری سائز کروں تو یہ سائزنگ ہینڈل سے پکڑ کے آپ ان کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں روٹیٹ کرنا اور ٹیکس کو ہمارے پاس یہ ہے لیفٹ رائٹ باٹم کر سکتے ہیں ان کو پیج کے کسی حصے میں بھی موف کیا جا سکتا ہے مزید پریسائز طریقے سے اگر ان کا سائز ہم نے گھٹانا بڑھانا ہو تو کیا کریں گے شفٹ پریس کر کے لیفٹ رائٹ ایرو جو کی بورڈ کی اوپر ہوتے ہیں ان کو پریس کرنے سے ہم ان کی یہ جو ہے سائز جو ہے وہ کٹا بڑھا سکتے ہیں اگر ہم نے اس کا شیپ کا بورڈر جو ہے وہ چینج کرنا ہو بورڈر چینج کرنا ہو تو آپ دیکھیں یہ بورڈر بھی میں چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں بورڈر کا فرض کریں میں ڈاٹر لائن کر کے اس کا ویٹ تھوڑا بڑا کر کے اس کا کلر آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کلر ریپلائی ہو رہا ہے شیپ فلم ہم نو فل ہی رکھتے ہیں تاکہ ہماری ٹیکس جا ہے وہ بلکل صحیح نظر آئے اس میں اور بھی ہمارے پاس کلر ہیں شیپ اوٹ لائن کے کلر بھی ہو گئے اور شیپ ایفیکٹ ہم اس پر تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو یہ جو ٹیکس باکس ہے اس میں ہم نے وگر ٹیکس کو روٹیٹ کرنا ہو تو یہ دیکھیں ٹیکس اس کے اندر روٹیٹ بھی ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے پکڑ کے بھی ہم اس کو کہیں بھی موو کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور آپشن ہے ٹیکس ڈیشن اس میں ٹاپ پہ لائیں جو یا باٹم پہ لائیں جو یا میڈل پہ لائیں جو ٹیکس باکس کے اندر تو اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس اس طرح بنا ہوا ہے تو ٹیکس باکس آپ دیکھا ٹیکس اوپر جا رہی ہے میڈل میں جا رہی ہے اور باٹم پہ جا رہی ہے لیکن اگر آپ نے پہلے اس کو کمپریس کر کے ایسے کر دیا ہے یہاں تک ٹیکس ٹیک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے آپ یہاں سے اس کو ٹیکس کی الائیمنٹ اور ٹیکس ٹیکشن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ٹیکس فل ہے ٹیکس فل ٹیکس کا کلر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹیک ہو گیا ٹیکس کی آؤٹ لائن کونسی بنانا چاہتے ہیں یہ دوستہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہماری ٹیکس جا ہے وہ کافی اس کا سائز بڑھا ہو تو تب یہ ویو ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس طرح آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس ٹیکس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فونٹ والی آلڈی آپشن ہو چکی ہے یا اب ہم ہاں آؤٹ لائن جو ہے اس کو ویو کر سکتے ہیں ییلو آرہی ہے گرین آرہی ہے یہ دیکھ لیں آؤٹ لائن سے مراد کے ہر پیج کا احمد علی جناہ ورڈ کو میں تھوڑا بڑا کپیٹل کر لیتا ہوں اب اس کی آپ کو آؤٹ لائن ہے وہ اب نظر آئے گی یہ دیکھ رہے ہیں نیلو گرین یس یہ چینج ہو رہی ہے ٹیکس باکس میں دوسرا ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ دراو ٹیکس باکس والا ہے تو یہ بھی ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی کسی بھی سائز کا ٹیکس ڈراو جو ہے میں اینڈ پہ چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں ٹیکس باک ڈراو کر لوں گا تو یہ ویسے ہی بنے گا جیسا میں نے ریڈی میٹ جو ہے وہ ڈراو ٹیکس باک دوستو ٹیکس کو پورے پیج کے اوپر فریلی موو کروانے کے لیے یہ بنے ہوتے ہیں میں اس کو ذرا سیلیکٹ کر کے اگر ڈلیٹ کرنا ہو تو دیکھنا کہ میں کنارے پہ ذرا سیلیکٹ کروں گا تو یہ جب ہائی لائٹ ہو جائے گا ڈلیٹ پریس کروں گا تو یہ ہو جائے گا میں یہاں مووز کلک کر کے کوئی اور ڈیزائن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس طرح یہ بنو یہ بلیو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اگر قید عظم محمد علی جناہ کی میں جو ہسٹری ہے وہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ سیم ہی بات ہے لیکن اس کا ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو گیا یہ تھوڑا لمبائی میں آ گیا ہے میں اس در پیسٹ کر دیتا ہوں تو وہ ہسٹری جو نیچے تھی یہاں پہ میں قید عظم محمد علی قید عظم قید عظم موہ جناہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ میں اور بھی نظر آئے اس کو میں کیپیٹل کر سکتا ہوں کیپیٹل اٹیلک بولڈ یہ اس طرح کر سکتا ہوں یہ تھوڑا اور بنواز نظر آئے میں اس کو تھوڑا نیچے کھینچ لوں گا یہاں سے قیدیعظم کی بیوگرافی یا ہسٹری جو ہے وہ شروع ہوگی اس کو میں ذرا پیج کو پڑھا کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈنگ پوری لانے کے لیے میں اس کا پیج کو ایسے بڑھا سکتا ہوں اس کو میں تھوڑا اوپر اٹھا لوں گا یہاں تک ہو گیا جب تک ٹیکس پکچر بھی ہماری ساتھ ہلائیں جو ہو گئی ہے اگر پکچر ساتھ ہلائیں نہ ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑ کر کے اس کو ہم کہیں بھی موف کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیج بنا ہو یہ اس طرح پورے پیج کی اوپر آ جائے اور محمد علی جناہ کے اس طرح پکچر آ جائے تو تب بھی impossible ہے میں یہاں کلک کر کے تھوڑا انٹر کر دوں گا اور ٹیکس کو تھوڑا لیفٹ آلائن کر دوں گا پکچر یہاں پہ لگا دوں گا اور میرے پاس یہ ٹیکس آج ٹیک ہو گیا دوستو یہ زبردست قسم کا ویو بن گیا ہے اس کو یہاں اوپر بھی لا سکتے ہیں تاکہ جتنا ہمارا ٹیکس باک خالی جگہ سپیس نہ بنے تھوڑا نیچ تو دوستو اس طرح کی ٹیکس باکس انسٹ کر کے آپ اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مور آفس میں کلک کریں تو ہمارے پاس دو چار آرڈ ڈیزائن آگئے ہیں یہاں سے اپنی مرضی کا فرض کریں یہ میں گرین کر لیتا ہوں اور میں کنٹرول وی کر کے ٹیکس اس میں انسٹ کر دیتا ہوں نیچے والا ڈیلیٹ مار دیتا ہوں تو یہ اس کی جگہ آگیا ہے اب یہ بھی اسی طرح اس کی ٹیکس کی ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں